حضرت یوسف علیہ السلام آپ اپنے باپ دے خجدے دے اندر آرام کر رہے ہیں تھوڑی دیر تو بادی آبدی اکھ لگی جدویں اکھ لگی خواب آیا ہیں ایسے خواب نو اللہ نے قرآن دے اندر نازل فرمایا ہیں اللہ نے فرمایا اس کا علیہ یوسف علیہ بھی آبادی آبادی اللہ نے فرمایا کمنی والے یاد کریں اللہ نے فرمایا سونے یاد کریں ارد کی تیالہ کی یاد کریں اللہ نے فرمایا ذرا یوسف علیہ خواب یاد کریں اللہ نے فرمایا اذکال یوسف علیہ بھی یا ابتی انکھ رئیت احد عشر کبار والشام سوائے قمر رہی تو گھملی ساجدی اللہ نے فرمایا کمنی والے حضر یاد کریں اوہ خواب یاد کر دیڑا یوسف علیہ السلام نو آیا اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام اٹھے اپنے بابد کریں ارد کی تی بابا میں سو رہا سمیں خواب وے کی آگ آپ نے فرمایا بول بیٹا کڑھا خواب وے کی آگ حضر یوسف علیہ السلام اپنے اپنا خواب یاد کریں ارد کی تیب آبا میں خواب دے چھوے خیا سمان دے یارا سی تاریک رأی تو احد اشر کل کبھا و شمس و قمال رأی تو گھمڈی ساجدین ارد کی تھی بابا میں دیکھ آگ آسماند گیارہ ستارے آسماند سورج آسماند چانے ٹوٹک میری گو دیوانی آریا ویگ آ فرمادن میرے سامنے آکے آسماند چانے ستارے سورج آکے میرے سامنے سجدین کر رہے ہیں ارد کی تھی بابا میں بڑا خواب ویگ آگ جدو حضرت یوسف نے خواب ویگ آگ ایدہ خواب دی ترجمہ آپ نے بڑا شہر میں سنا فرمایا حضرت یوسف بابیدہ چیرہ ویگ آگ چیرہ ویگ بول کے کندنے اے بابا میں سرج دی تا چانے ستارے یارہ اے سب میرے سجدیں کرے دے اے کر کر ایجیزے ہزارا حضرت یوسف علیہ السلام اپنا خواب سنا رکھ مسلمان جدو خواب تو فرگی ہوئے دیکھا یاپ دے بابا زر کی تار رو رکھ ارد کی تھی بابا ہے اے خواب رون مالا کوئی نہیں یہ تے خواب بڑا سنا خواب ایک اللہ دیا سماند تارے سورج چانے میرے اگے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یکو بھی اپنے پتر موسی نے نال لائے خواب رو رکھے کہ تے اپنے ویرائی کے بیان نہ کریگ کہ ترے اپنے بھراما یک بیان نہ کریگ تیرے ویر تیری جاندے بڑے خطرناک دشمن نے اپنے ویرائی کے بیان نہ کریگ اے بھائی بھائی آ دے اے دردی ہوں دے تے بھائی بھائی آ دے اے باما اے باپ سرہ دے اے تاج محمد تے ماما تھنڈیا اے چھاوان تے موسیقی تے موسیقی